امران خان کے خلاف توشا خانہ کیس میں ان کے وکیل نے سماعت پانچ دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعہ کر دی جس پر جج نے برہمی کا اظہار کیا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ان سیشن کورڈ میں امران خان کے خلاف توشا خانہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کیس کی سماعت ہوئی جس میں ان کے وکیل علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ساد حسن بطور وکیل پیش ہوئے دوران سماعت الیکشن کمیشن اور امران خان کے وکیل کے درمیان تلخ خلامی ہوئی جس میں امران خان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وکیل ہی رہیں ترجمان نہ بنے علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کچھ دیر پہلے لاہور سے نکل پڑے ہیں انہیں آج جڈیشنل کامپلیکس کی دو عدالتوں میں پیش ہونا ہے وہ آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے عمران خان کے وکیل نے سمات پانچ دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدہ کی تو جج نے برہمی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے عمران خان جی 11 کورٹس میں پیش ہو سکتے ہیں کچہری میں نہیں عمران خان جی ڈیشنل کامپلیکس پیش ہو جائیں گے ادھر کے لیے ٹائم نہیں بچے گا یہ کون سا طریقہ ہے ادھر فرد جرم آئید ہونا ہے ادھر آ جائیں فرد جرم آئید ہو جائے پھر چلے جائیں جج کے ریمارکس پر علی بخاری نے کہا کہ خواجہ حارس اس کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں آج یہاں اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہیں بعد ازہ ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں آج پھر طلب کر لیا